آپ کو یاد ہوگا کہ ثابتہ آیات سے بات آخرت کی زندگی سے متعلق چلی جا رہی ہے اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دین کا نکتہِ ماسے کا اس کی اصل و بنیاد وہ حیاتِ آخرت اس پر ایمان ہے خدا پر ایمان کا بھی عملی نتیجہ اسی صورت میں برامت ہو سکتا ہے کہ اس بات پر ایمان ہو ایمان کے معنی یقین ہو اس بات کا کہ انسان کا کوئی عمل یعنی میرا کوئی عمل حتیٰ کہ دل میں گزرنے والا خیال اور ارادہ بھی بغیر نتیجہ مرتب کیے نہیں رہے گا اچھا ہے تو اس اچھائی کا میرے لیے نتیجہ ہوگا برا ہے تو اس برائی کا میرے لیے نتیجہ ہوگا اب اس کے متعلق جو اعتراض پڑھتا تھا وہ یہی کہ ہم تو دیکھتے ہیں اس زندگی میں ایسا نہیں ہوتا یہ ہمارے مشاہدے کی بات ہے غلط کار غلط کوش غلط بین وہ دنیا میں انہیں کچھ بھی نقصہ نہیں پہنچتا نہایت وہ حالی کی نہایت وہ ہی واریوں کی زندگی بسرکاتے چلے جاتے ہیں تو یہ چیز جو ہے یہ اس پہلے اس بنیادی اصول کے خلاف چلی گئی کہ ہر آمن کا ہر کام کا نتیجہ سامنے آتا ہے تو اس کے ساتھ اگلا چکڑا ہے حقیقت میں کہ زندگی اسی دنیا کی زندگی نہیں ہے زندگی مسلسل آگے بھی چلتی ہے اور اس لیے جن کاموں کے نتائج یہاں ہمارے سامنے نہیں آتے کچھ بات نہیں اور زندگی تو یہی ختم نہیں ہو جاتی آگے چلتی ہے تو وہاں چل کے یہ سامنے آئیں گے یہ سامنے آ کر رہیں گے یہ ہے اصل و بنیاد اگر یہ یقین نہ رہے تو پھر اس کے بعد جس کی لاتھی اس کی بھین وہ بھی قوت جوا کر لے طاقت کٹھی کر لے وہ جو جی میں آئے کرتا پھر ہے کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں جو زیادہ سرے کار ہو دوسروں کو دھوکہ دے سکے وہ جو جی میں آئے کرتا چلا جائے جو یہ اس قسم کی تدبیریں کر لے کہ اس کوئی کسی کی گریفت میں نہ آئے گریفت میں آئے تو آگے جس کو ہم دنیازی عدالت کہتے ہیں اس میں سے چھوک جانے کے چوہدار تدبیریں ہوتی ہیں ویسا کچھ کر لے تو کوئی چین ہے ہی نہیں جو اس کو روک سکے یہ تو افراد کی بات ہے اقوام کی بھی یہی کیفیت ہے جو کام بھی اپنے آپ کو جسے آج کل کی اسطلاح میں سپر پاور کہتے ہیں وہ اس قسم کی احسیت افتیار کر لے یعنی جو قوم بھی دوسری قوم کے مقابلے میں زیادہ قوت افتیار حاصل کر لے وہ جو جی میں آئے کرتی کوئی پوچھنے والے ہی نہیں ہیں یہ سب چیزیں خام سے دکھانے کے تماشیں ہیں دھونگ ہیں کہ لیگ آف نیشن بن گئی تھی اور اقوام مدہدہ کی یو این بن گئی ہے اور وہ سلام کی کانسل ہے اور وہ ریزلیشن پاس ہو رہے ہیں کنفرنسے ہو رہی ہیں کچھ نتیجہ اس کا برامت نہیں ہو یہاں تو صورت یہ ہے کہ ہے مرگ زعیسی کی تزا ہے جرم زعیسی کی تزا مرگ مفاجات یہاں تو صورت یہ ہے تو نہ افراد کو دریفت کرنے والا ہے نہ اقوام کو کوئی پوچھنے والا ہے طاقت قوت فریم یہی چیزیں ہیں جو قول سحسلی سندگی میں بنتی ہیں اگر یہ یقین نہ رہے اور دنیا اس وقت جو ساری دنیا جہدنم میں گرفتار ہے وہ اسی لیے ہے کہ یہ یقین باقی نہیں رہا نہ دیر میں نہ حرم میں خودی کی بیداری اس نے مسلم اور غیر مسلم اقوام کا بھی کوئی فرق نہیں افراد کا کوئی فرق نہیں ہمارے ہاں ہم تو یہاں سارے مسلمانی باتے ہیں مجیس چند اقلیتوں کے کس کا ایمان ہے یہ کون ہے جو غلط کام سے محض اس لیے روک جائے کہ نہیں کونے اس کا خمیادہ بھوکت نہ پڑے گا یہ اتنی کوششیں اصلاحات کے لیے پروگرام اور ترخیبیں اور کانفرنسیں اور علاج کچھ نتیجہ برامت نہیں کر یہ بنیابی چیز ہے یہ نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم آپ دیکھئے کہ قریب ہر سفر پر یہ بات جو ہے دلواستہ یا بلاواستہ وہ وہ کہتا چلا جا رہا ہے کہ اصلی چیز یہ ہے اگر اس پہ ایمان اور تمہارا یقین ہے تو تم دیکھو کہ تمہاری حالت بھی ثمرے گی اس دنیا کی حالت بھی ثمرے گی اور اس کے بعد تو تمہاری زندگی میں آگے ارتقائی منازل تہہ کرنی جانے ہیں تو میں نے تکلی لفہ بھی یہ عرض کیا تھا کہ اس سے پیشتر ہم لوگ تو محض عقیدہ تن یہ بھی نہیں کہ ہم مانتے تھے محض دبان سے کہتے چلے آ رہے تھے مانتا تو کوئی بھی نہیں سامنے ملی لیکن جب ہم اس کو اقل و دانش کی سطح کی اوپر آتے تھے تو وہاں ہمارے پاس ایسا نظر آتا تھا کہ کوئی دلیل ہی نہیں اور کیونکہ یورپ کی قومیں دانش و بینش میں بہت آگے نظر آتی ہیں اور وہ ساری کی ساری قریبن اس سے منکر ہیں مذہب پرست ان کے ہاں جو قومیں ہیں میں ان کی بات نہیں کرتا یہودی اور عیسائی ہیں وہ عقیدہ تو رکھتے ہیں آخرت کی زندگی پر لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے لئے یہ عقیدہ مقرر کر دیا کہ وہاں ہماری شفاعت ہو جانی ہے یہودی انہوں نے کہہ دیا کہ چند دن کے لئے یوں ہی دوزف میں بھیجے جائیں گے جب تک ہمارے وہ بڑے بڑے اقلاف اور لیدر امیاء وہ نہیں آئیں گے جب وہ آ جائیں گے دو تین دن کی بات ہوگی وہ ہمیں نکال لیں گے عیسائیوں نے تو پرائی دیا کہ قفارہ حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ ایمان کہ انہوں نے خلیب پر جان دی اور ہمارے گناہوں کا قفارہ ادا کر دیا وہ ان کے لئے کافی ہے کفات مسلمانوں کے ہاں بھی یہی عقیدہ پیدا ہو گیا تو اگر کہیں کوئی کسی وقت دل میں یہ خیال پیدا ہوتا بھی ہے کہ نہیں زندگی آخرت کی بھی ہے تو اس میں اپنے آپ کو فریب دینے کے لئے اس قسم کے عقاد وضع کر دیے جاتے ہیں تو بات وہی ہو جاتی ہے نہ ماننے والا بھی اور ماننے والا بھی ایک ہی ثقہ پہ آ جاتے ہیں بلکہ یہ زیادہ اپنے آپ کو فریب دیتا ہے ساری دنیا کی یہی کیسی ہے زہر الفساد اسی برر والبار قرآن نے کہا تھا وہ تو نظور قرآن کے دمانے کی بات تھی آج اس سے بھی زیادہ بر اور باہر کے اندر فساد ہے دنیا کا کوئی خطہ ہے ہی نہیں اس وقت جہاں یہ ایمان عملا پایا جاتا ہو یہ چیز یہ مغرب کی سیکلوریزم میں ہم دیکھتے تھے من حیث القوم پوری کی پوری جماعتیں اور اقوام وہاں کی اس کا انکار کرتی اسی materialistic view of life جسے کہتے ہیں مادی نظریہ زندگی کہ زندگی اسی کا نام ہے زندگی کیا ہے اناثر میں ظہور ترتیب موت کیا ہے انہی اجزاء کا بریشان ہونا معاملہ ختم اس کے بعد لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ اب خود مغرب کے سلاسفر یعنی وہاں کے مذہب پرستف کا پریفت وہاں کے نہیں بلکہ وہاں کے سلاسفر جو کسی مذہب پر بھی بس یوں کہ یہ کہ وظاہر ایمان نہیں رکھتے وہ مہر فلسفے کی بناتے اس چیز سے آ رہے ہیں کہ زندگی اسی دنیا میں ختم نہیں ہو جاتی آگے چلتی میں نے ارز کیا تھا کہ اس پہ پیشتر وہ یوں وغیرہ کا زمانہ ابھی دس بیس سال ادھر کی بات ہے وہ تو صرف یہ survival کے اوپر آئے تھے کہ موت کے بعد زندگی تو ہے یہاں تک اب جو خلاصفر وہاں کے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں immortality of soul کے متعلق آگئے ہیں self and immortality کتاب کا نام ہے حول کی immortality کے اوپر مرنے کے بعد کی زندگی ہجاتے جائے اور وہ فلسفیانہ سطح کی اوپر اس کو سمجھاتے ہیں مان رہے ہیں لیکن بہرحال اب بھی وہاں جسی اثریت ہے وہاں کی عبادی کی کی اور دوسری کیا وہ وہی قیفیت ہے جو ضرور اسلام کے وقت میں عرب کی تھی جو وہ سامنے سے قرآن کہتا کہ تو انہیں یہ بات سمجھاتا ہے کہ یہ ہے اثر ایمان بل عجبت ویسخرون دو لفظ پیار تو یہ انہیں کہتا ہے تو یہ اس کا تمسخر اور تجھے اس پر حیرت ہوتی ہے پھوٹا یہ بات کہ کیا انہیں انسان سمجھا جائے قرآن کریم اندھے عقیدے کے طور پر اسے نہیں مناتا ہے وہ کسی بات کو بھی اندھے عقیدے کی براہ پر نہیں منواتا ہے وہ مذہب ہے ہی نہیں وہ دلائل و براہیم کی روح سے منواتا ہے عظیم بات ہے کہ آج اس صدی میں آکے فلوسفرز مغرب کے جو دلائل پیش کر رہے ہیں آپ حیران ہوں گے وہ دلائل قرآن کریم کے اندر پہلے سے موجود ہے چودہ سال پہلے دلائل وہ دیے جا رہے ہیں جو قرآن میں موجود ہے لیکن وہ تمسکر والی بات آج بھی ہے یورپ کے اندر مذہب پرہ سب کا ذرا جھڑتا ہے تمسکر کرنے میں مانتا تو یہ بھی نہیں نہ تو یہ کھلے بندوں زبان پہ لاتا ہے محل ماشرے کے در کی وجہ سے اور تمسکر بھی نہیں کرتا اگر سے نئی نسل جو ہم نے پیدا کیا ہے ہم نے انہیں مذہب سے جو متنفر کیا ہے یوں کہ یہ ان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے بعد اوپا تمسکر بھی ہوتا ہے لیکن اس زمانے میں تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تُو نے یہ بات کہتا ہے بجائے سے کسی اقل و فکر کی روح سے سمجھنے کی کوشش کریں دلیل و برحال کی روح سے اگر انہیں ہے حمد تو تردیب کرنے کی کوشش کریں صرف اتنی سی بات ہے کہ تمسکر ہوا ہے بل عجیب سا اور تجھے اس پر حیرت ہو سی ہے حجیب چیز ہے یہ جو شخص کسی بات کو اقل و فکر کی روح سے صحیح مانتا ہو دلائل و برحال کی روح سے ثابت کرتا ہو دوسرا اس کی بات سنے ہی نہیں بات کرے تو وہ مذاب میں اڑا دے تو اس کو اس سے تعجب آتا ہے کہ یہ چس کسن کے انسان ہیں کہ اقل و فکر کی بات نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نہ دلائل و برحال سے اس کی تردیب کرنے کی تمسکر اڑا دیا وَإِذَا ذُكَّرُوا لَا يَسْتَرُونَ قرآن تو پیش کرتا ہے وہ سننے کے وہ سننے کا کے لئے تیار نہیں ہوتی وَإِذَا رَاؤ آئیتاً يَسْتَفْخِرُونَ قرآن میں اس قسم کی جب آیات سامنے لائی جاتی ہیں پہلے تو یسْتَفْخِرُونَ ہی کہا تھا کیا بات ہے یہ میں نے عرش کیا ہے کہ عربی زبان کے جو باب بدلتا ہے ایک ہی مادے سے معنے اس میں بدلتے جاتے ہیں یہ باب بدل گیا دوسرا یسْتَفْخِرُونَ اکیلا ہی نہیں وہ آسطا بلاتا ہے دوسروں کو کہتا تھا رہا ادھر آنا آنا سننا یہ دیکھو کیا کہتا ہے اور سے یہ ملکے مذاب کرتے ہیں کیا کہتے ہیں وَقَالُوا اِنْ هَذَ إِلَّا سِحْرٌ مُبِينَ اَئِذَا مِتْنَا وَقُنَّا تُرَابًا وَعِذَامًا اِنَّ لَبْعُسُونَ اَوَا آبَاؤونَ الْاوَّلُونَ وہ آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں کہتے ہیں کہ آؤ سنو یہ کیا کہہ رہا ہے اور مذہب کرتے ہیں کیا یہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد تم اتھائے جاؤ گے زندگی ہے اس کے بعد سوال لو زل سر کے ہماری ہٹیاں تک بھی ہاں میں مل جائیں گی اور یہ کہہ رہا ہے کہ پھر زندہ کیے جاؤ ہم بھی زندہ کیے جائیں گے چلیے ہم تو آج مرے سہی اور وہ جو دس ازاد سال لاکھ سال پہلے ہمارے اباؤ اعزاد مر گئے ہیں کہتا ہے وہ بھی زندہ کیے جائیں گے ذرا سننا اس کی بات سہاں کے پوچھو اس سے کہ کیا ایسا ہوگا قرآن نے ایک ہی لفتہ ہے پھل نام ایسا ہو کر رہے جاؤ یہ ایک یقین ہی حقیقت ہے جسے میں لیان کر رہا ہوں پیاس کی بات نہیں ہے نام بس ایک لفت یا ہو کے رہے گا اس لیے کہ اس کے دلائل تو اس نے بکس رب دیئے ہیں نا سمجھانے کی خاطر لیکن جب یہ پوچھتے ہیں آقا کہ کیا ایسا ہوگا تو جواب ہے کہ ہاں ہوگا اور وہ تو اس دور کا مسلمان یا صدر اسلام میں تو وہ اتقابل بھی تھے کہ وہ بتا دیں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ غلط کاموں کے غلط طباح پن انجام یا نتائج سامنے آتے ہیں قرآن کا نظام قائم ہو جائے تو آخرت تک ہی معاملہ اٹھا رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ اسی دنیا میں بھی سامنے آ جاتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ وہ تسلسلے حیات کو قائم رہتا ہے آگے بھی چلنے والی بات ہے لیکن تم بھی اس وقت ان باتوں پر تمسفر کر رہے ہو اور تمسفر ہمیشہ انسان یہ اپنی جھوٹی قوت یا عزت کے بھل بوتے پر کرتا ہے طاقتور کا مذاق نہیں کوئی اڑاتا ہے اسے پتا ہے کہ سامنے سے تماشا ایسا پڑے گا دات نکال دے گا یہ وہ کرتا یہ ہے جو اپنے آپ کو بہت بڑا طاقتور سمجھتا ہے کہتا ہم سمجھتے ہیں کہ تم یہ جو اس طرح مذاق اڑاتے ہو اس کی وجہ یہ ہے اور یہ جماعت پہلے بہت کمزور سی جماعت مختصر سی جماعت چند نقوس غریب اور غریب اتبیار اپنے وطن سے بھی نکالے ہوئے ان کی یہ کیسیت تھی اور وہاں اگر مکہ میں تھے تو پوریش کی یہ کیسیت کے ساتھ پوچھو نہیں پوریش کی کیسیت کیا تھی قوت اور اقترار کے معاملے کے اندر پوریش کی تو کہا کہ یہ ٹھیک ہے کہ تم تو یہ کہتے ہو لیکن اس نظام کو قائم ہو جانے دور جیسے میں لے کر آیا ہوں تم دیکھو گے کہ وہ اتنی لمبی تاریخ بھی نہیں لالنی پڑے گی کہ وہاں جا کے مرنے کے بعد قیامت میں جا کے یہ نتائج تمہارے سامنے آئیں نام تو یہ کہا کہ یہ واقعہ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں اور دوسری بات میں تمہیں یہ بتا رہا چاہتا ہوں کہ غلط تمہارے ہاں کے جو غلط کام ہیں غلط نظام ہے غلط پروگرام ہے اس کے نتائج یہاں میں آئیں گے اور تم قوت کے نشے میں بدمست ہو اور تمسکر اڑاتے ہو وَأَنْتُمْ دَعْخِرُونَ تم سمجھو تم دیکھ لوگے کہ کس طرح سے اسی دنیا میں ذلیل و فار ہوتے ہیں یہ جو قرآن کا دعویٰ ہے کہ غلط کام تباہی و بربادی کے نتائج سامنے لاتے ہیں وہ کرتا ہے اسی دنیا میں سامنے آ جاتے ہیں اچھے کام کچھ گواریاں اور کامرانیاں پیدا کرتے ہیں اسی دنیا میں سامنے آ جاتے ہیں بشرتے کہ وہ نظام قائم کر دیا جائے جو قرآن نے دیا وہ نظام یہ کر کے رہتا ہے منانچہ دونوں ہی باتیں کہہ دی کہ میں جو کچھ تمہیں کہتا ہوں اس کی صداقت کا ثبوت تو جہیں مل جائے گا تھوڑا سا انتظار کرو اور پھر تم دیکھو کہ تم یہ اپنی صوت کے نشے میں بدمثت ہو ہم تم داخرون کس طرح سے ذلیل و خار ہوتے ہو اسی دنیا کی اندر تم فَإِنَّمَا هِئَ زَزْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْدُرُونَ ایک یورش ہوگی ایک ڈھٹکہ آئے گا تم دیکھتے کے دیکھتے رہ جاؤ گئے عزیزہ نے مان یہ باتیں آج ہم محس اول کو ہم مان ہی نہیں سمجھتے پڑھتے ہی نہیں ہیں پڑھتے ہیں تو وہ ناظرہ پڑھتے ہیں اگر کوئی سمجھتا بھی ہے تو وہ ہی پرانے طریقے پہ ہے صحیح قرآن کریم سے اگر تاریخ کو مرتب کیا جائے اور اس کے پاس منظر اور اس کے تناظر میں ان تیزوں کو پڑھا جائے تو سمجھ نہیں آتا ہے کہ کتنی بڑی حقیقتیں تھی جو قرآن بیان کر رہا تھا ان لوگوں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا قرآن جیسی قوم یعنی اس دور میں قامت سام اس علاقے کے اندر اس ملک کے اندر کوئی دوسری قوم ان کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتی اس قوم کو وہی کے وہ رہنے والے نہایت غریب جن سے روز ظلم و فتم ہو رہا تھا تداد اتنی کم بے سر و سامان وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ تم مقافات عمل کے قانون کو نہیں مانتے کہ غلط کوشیاں تباہیاں لاتی ہیں تم نہیں مانتے تم قیامت کی بات بھی چھوڑو تم یہ دیکھو گے کہ اسی دنیا میں تمہارا غلط نظام کس قسم کی تباہیاں تمہارے سامنے لاتا ہے یعنی کس حتم و یقین کے ساتھ یہ ایک مختصر سی تمزوروں کی وفلسوں کی غریبوں کی جماعت کس حتم و یقین سے یہ کہہ رہی ہے وانتم داخرون فائنما ہیا غزرتن واحدتن فائزاہم ینگرون ایک ہٹتا آئے گا تم دیکھو گے دیکھتے کہ دیکھتے رہ جاؤ گے وقالو یا غیلنا هذا یوم الدین اور اس وقت تم کہو گے کہ اوہ ہماری تباہی یہ ہے وہ الدین کا دور جس کے متعلق ہم سے کہا جاتا تھا تو آپ نے دیکھا کہ جسے الدین کا دور کہا ہے کہ اس کا ترجمہ آج ہم اسلامی نظام کر رہے ہیں وہ الدین کا دور یا اسلامی نظام جب متمکن ہو جس جگہ جس دور میں وہاں کیسیت کیا ہوتی ہے ینظرون اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ لیں گے اور کہیں گے اوہ ہماری تباہی یہ ہے وہ یوم الدین یہ ہے وہ اسلامی نظام یہ ہے وہ دور قرآن کا یوں قائم ہوتا ہے ہم نے تو ان اسطلاحات کو ہی دیمان ہی آج بنا دیا عزیزہ نے ہاں ہادا یوم الدین وہ جو ہے قرآن کی دوسرے مقام کی اوپر کہ یوم الدین کیا ہے تمہیں خدا کے سوا کون بتائے گا کہ وہ دور جو الدین کا دور ہے اس کے نظام کا دور ہے کیا دور ہے یوم لا یمدر نقصن ان نقصن سین والعمرو یوم جن کسی انسان کا کسی دوسرے انسان پر کوئی دباؤ نہیں رہے گا موسیقی موسیقی